میں سوامی سارا ایک ہندوستانی ہوں برامن ہوں امام حسین کی رحمت ہے کہ مجھے آشرے کے روز ماتم میں پوری شدت سے شامل رہتا ہوں اور شاہ والا میرے خون کا پرسہ قبول کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین محترم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ایک ایمان افروز ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں جسے دیکھ کر آپ کی ایمان بھی تعدہ ہو جائیں گے جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اللہ تعالی جسے چاہے کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ کسی بھی پر اپنی رحمت سے مخصوص کر دے اس بندے کے لیے اپنی رحمت خاص کر دے بے شک وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے جیلی قضارش ہے اس ویڈیو کو ایک توافی تک ضرور دیکھئے اکستان کے ایک مولوی کا ویڈیو دیکھا مجھے بڑی بے چینیس یہ ہوئی کہ کالا اماما پہن کر کوئی کیسے اس طرح سے بیان دے سکتا ہے اور کسے خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے یا کس کے ڈر سے ایسی بات کہہ رہا ہے رسول خدا کی حدیثیں ہیں آپ کی کتابوں میں شیعہ سنی کتابوں موجود ہیں اس کے بیس پر میں کہہ رہا ہوں میں لکھناؤں جیسے علمی شہر سے میرا تعلق ہے حالانکہ اب وہ میار نہیں رہا لکھناؤں کا جو کسی جمعہ نے ہوا کرتا تھا پر لکھناؤں کا میار اتنا بھی نہیں گرا کہ یہ سمجھا جا سکے کہ مماثلت کا مطلب کیا ہوتا ہے اس لیے میں جواب دے رہا ہوں میں وحدت کو مانتا ہوں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یقیناً آپ سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی کہ ترابی میں حافظوں کو دیے جانے والے پیسے اور مجلسوں میں دیے جانے والے حدیعے کا جس طریقے سے انہوں نے جکر کیا ہے یہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا اور میں اس کی مجمت کرتا ہوں ہر وہ عمل جو حضرت ابو بکر کے جمعانے میں اور حضرت عمر حضرت عثمان کے جمعانے میں تھا وہ اضافی تھا یعنی وہ رسول خدا کے جمعانے میں نہیں تھا پھر حضرت ابو بکر کے جمعانے میں اور حضرت عمر حضرت عثمان نے اپنے جمعانے میں کیا اس کے بعد حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعانہ آیا تو آپ نے اس عمل کے رواز کو بند کر دیا کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے جمعانے وہی حکومت دور حکومت تھا جو رسول خدا کی جمعانے میں تھا تو یہ سوال کیا تراوی حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت میں تھی نہیں تھی کیونکہ جمعان رسول خدا میں نہیں تھی اور کیا حسین پر گریا رسول خدا کے جمعانے میں تھا ہاں تھا میں کہتا ہوں کیونکہ یہ روایت جس میں رسول خدا نے اپنی بیٹی سے گفتگو کر کے شہادت امام حسین کی خبر دی اور آپ کی بیٹی نے فرمایا کہ بابا جب آپ موجود نہیں ہوں گے میں موجود نہیں ہوں گی علی موجود نہیں ہوں گے تو میرے بیٹے پر کون روئے گا تب آپ نے کہا کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا تو آپ سمجھئے کہ بجلس کا وجود جمعان رسول خدا میں بھی موجود ہے اور جمعان علی علیہ السلام میں بھی جب دونوں جمعانوں امام حسین پر گرہ حسین کا گم اور حسین کی محبت کا وجود ہے تو کسی ایسے عمل کی مماسلت جانے کی مثال یہ کہیں کہ ایکولینٹ دکھانا یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے کیسے کس طریقے سے یہ کیسے جائز ہے سیدھی بات یہ ہے کہ جمعان رسول خدا میں ترابی نہیں تھا اور جمعان علی علیہ السلام میں ترابی نہیں تھا نماز ترابی مجلس کی طرح نہیں ہے مجلس اپنی جگہ ہے نماز ترابی اپنی جگہ ترابی اور مجلس دونوں ہی تلاوت کلامی الہی ہیں تو میرے بات صرف اتنی سی ہے کہ مولانا صاحب کو حق کی بات کرنی چاہیے پر ترابی پڑھی جائے اور مجلس پڑھی جائے اور دونوں کا وقت ایک ہو تو رسول خدا ترابی کو بند کرا دیں گے حضرت امام علی ترابی کو بند کرا دیں گے اور دونوں مجلس میں مشوریق ہوں گے اب آپ سمجھیں کہ ترابی اور مجلس میں نبی رسول حضرت محمد صاحب بھی مجلس کو زیادہ احمیت دیتے ہیں وہیں حضرت امام علی کے لئے بھی مجلس کی احمیت زیادہ ہے پھر میں یہ کہوں گا کہ دونوں ہیں تلاوت کلامی الہی پر دونوں کی مسالیت نہیں کی جا سکتی آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس روایت پر یقین ہے کہ جناب فاطمہ جیرہ صلی اللہ علیہ دوران مجلس سے موجود رہتی ہیں آپ سمجھئے کہ جسے بھی اس روایت پر یقین ہے وہ خود پر خود سمجھ جائے گا کہ ترابی میں جناب زیرہ کے آنے کے روایت کہیں نہیں ملتی تو آپ سمجھئے کہ وضوط حقیقت اور عزمت آپ سمجھنے کی بات ہے کہ حقیقت اور عزمت تینوں چیزیں الگ ہیں وضوط حقیقت اور عزمت تینوں چیزیں الگ ہیں اور جب چیزیں الگ ہوں تو ممالیت نہیں دی جا سکتی مماصلت نہیں دی جا سکتی ماذا رچہ ہوں گا اردو میری زبان نہیں ہے تو وہ شخص نہیں دی جا سکتی تو جو بھی وہ شخص کالا امامہ پہن کر خود کو اولادِ رسول دکھا رہا ہے وہ یہ کیسے بول سکتا ہے راہ حدیعہ کا سوال تو جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان میں آٹھ کروڑ شیعہ مسلمان ہیں اور زیادہ تر جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں اس میں مولا کے کرم سے مجھے بلائے جاتا ہے امام حسین کی رحمت ہے کہ مجھے آشرے کے روج ماتب میں پوری شدت سے شامل رہتا ہوں اور شاہ والا میرے کسی نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسولِ خدا کیا انسان کافر پیدا ہوتا ہے یا مسلمان رسولِ خدا نے فرمایا کہ ہر انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کا ماحول ہوتا ہے کہ اسے کافر بنا دے مجوسی بنا دے یہودین افرانی عیسائی یا مسلمان تو فطرتِ اسلام پر ہر انسان کی پیداوار ہوتی ہے تو ہندو کی یہ باتیں سن کر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی ہر انسان فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا رہا ہے اس کا اسلام کسی وقت بھی اس کے اندر چال سکتا ہے اور یہاں پہ آخر میں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا کسی قرور سے کسی تعلق سے کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں امام حسین کا تعلق صرف انسانیت سے جس جس انسان کی اندر انسانیت ہے وہ امام حسین کی عصمت کا اقرار ضرور کرے گا کیونکہ حسین رب کا ہے حسین سب کا وما علیہ نائند البلاغ مبی